موسیقی موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد دن میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے بیلغام مہتمہ فولے کاندہ مارکٹ مائملا ایک بار نیا موڈ لے کے سامنے آیا بیلغام شہر کے مرکزی سبجی منڈی سروے نمبر 972 جہاں پر سینکڈ و دکانیں تقریباً دو ایک کر اکیس گنٹا زمین پر موجود ہیں اس زمین کو لے کر اکثر الگ الگ دائوے دیکھے سنی جاتے رہتے ہیں کبھی اس پر کارپوریشن اپنا قبضہ بتاتے ہوئے پایا جاتا ہے تو کبھی وابورڈ کا قبضہ بتایا جاتا ہے تو کبھی انعامدار فیملی اپنی ذاتی زمین کا دعویٰ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے آج ایک اور ٹوشٹ اس زمین کو لے کر سامنے آیا ہے آج اجاز محمد ابراہیم احمدی نے زمین پر کسی اور کی نہیں یعنی کہ یہ زمین کسی اور کی نہیں بلکہ احمدی فیملی کی ہے کہتے ہوئے دستاویزوں کو صافیوں کے سامنے پیش گیا واضح رہے کہ پچھلی مرتبہ پریس کانفرنس کے ذریعے انعامدار فیملی کا قبضہ ہونے کی بات کہی گئی تھی لہٰذا آج اجاز احمدی نے پچھلی پریس کانفرنس یعنی کہ پریس نوٹ جو ریلیس کیا گیا تھا وہ بلکل گمراہ کرنے والی پریس کانفرنس کہتے ہوئے عظیم پاشا انعامدار اور لطیف خان پتھان پر کانونی کاروائی کا بھی اشارہ دیا آج ملن ہوتل میں پریس کانفرنس میں اجاز احمدی کے وکیل کمل تیج پال نے انعامدار فیملی بے وجہ اس معاملے میں ہرانسہ کرنے کی بات کرتے ہوئے کاندہ مارکیٹ کی زمین کو کچھ لوگ نا جائز کبضہ کرنے کی کوشش میں ہیں ایسا الزام بھی لگایا آئیے دیکھتے ہیں اس پر ایک ریپورٹ ہی ریجسٹرٹ ویل ہے ہیچا کاندہ مدین انعامدار 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 کلے لہا ہے تیاب پن ڈاکیمنٹ آمی تمچھے سمور ہزار کرو شکتو آنی ہیچا پرامانے تیانچہ احمدی تیانچہ اجزو با اتا پرزنٹ لے احمدی ایجاز احمدی بسلے تامچہ باجولا ہیچا اجزانا ہی ویل پرامانے ملے لہواتا تیانچہ پرامانے تیانچہ رائٹ سے نی پھوڑا ہوں اتا ڈاکیمنٹ ویریفائی کروں اے پراؤپرٹی ہمچا آہے مانون توٹا مزید کیس پر گاٹ لے لیا آہے تیپن پن پنڈنگ آہے ایک انعامدار فیملی جو میننجر سے تھے ہمارے وہ میننجر کی پرام بھی کیس کیا ہوا ہے جو آپ ہے میننجر ہے ایک پراؤپرٹی ہماری ہم اونر ہوتے ہیں اس کے لیکنکہ ہمارا کیس جو ہم ڈالے سو ہے وہ سیویل کورٹ میں پنڈنگ آہے جو کارکوریشن نے اپیل کیا ہے ان کا پراؤپرٹی ابھی لیڈ ہولڈ رائٹ ان کا ہائی کر کے وہ ہائی کورٹ میں پنڈنگ یا آپ کو اتنا وقت کیوں لگا ان کا تو کافی ٹائم ہو گیا پریس کونفرنس کر کے تو آپ کو اتنا ٹائم کیوں لگا آپ اسی ٹائم پہ بھی کر سکتا ہے جی آپ بول میں کریکٹر ہے تھوڑا ہم کو معلومات رینی جی تھی جو نیوز لینی لینی کتھا ڈاکومنٹ تھوڑے ایک پینڈنگ تھے تو یہ لگی آپ آپ کی سمجھ رکھنا تھا میرا نام ایجاز احمدی ہے میں آج یہاں پر پریس میں رہا ہوں میں آج کھلا کر رہا ہوں کی جو کاندہ مارکیٹ ریور پیٹ جو پروپرٹی ہے 972 سروے نمبر 2 ایکر 51 گنٹا جو لاز ٹائم یہاں پہ پریس میٹ لے گئے تھے اس پریس میٹ میں لتیف کان پتھان عظیم پشا انامدار کامل بکھاری اور کوئی انامدار تھے انہوں نے لوگوں کو غلط میسج پہنچایا ہوا ہے کہ یہ پروپرٹی انامدار فیمیلی کی ہے عظیم پشا انامدار کی ہے وہ آج میں پھلا سا کر رہا ہوں کہ اے احمد فیمیلی کی ہے احمد فیمیلی آچھا بھی احمد صاحب انامدار 1864 میں ان کو سند ڈیٹیش گورنمنٹ کی بریٹیش گورنمنٹ نے ان کو کی تھی انہوں نے مکتیو پتر سے ابراہیم صاحب احمد کو 1908 میں ممید دیا اور وہ پوری پروپرٹی کے اونا رحم ہو لیا احمد فیمیلی ہو گئے تو کچھ ورکل پولیٹیشن اور لینڈ پیبرز زمین دینی کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے ہم کانونی کروائی بھی کر رہے ہیں کوٹ میں ہمارے کیسی سٹارٹ ہے اور ہم لوگوں کو میسیج پونچانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ہم جو کچھ بھی بھی آگے ان کے اوپر کانونی کروائی بھی کریں گے اور مارکیٹ مال پوری ہاٹ پروپرٹی ہے تو اس پر کبھی کارپوریشن اپنا دعویٰ کرتا کبھی واب بورٹ دعویٰ کرتا ہے کبھی نامدار فیمیلی کرتی ہے اور آپ کبھی اس پر دعویٰ ہے تو آخر اس کی دستاویز کس پاس دستاویز ہمارے پاس ہے ہمارے پاس دستاویز ہمارے پاس اس کی سند ہے جو بریڈیج گورنمنٹ نے کی تھی اور ریجسٹر مکتی پتر ہے ہمارے پاس جو سب ریجسٹر میں آلیبل ہے ابھی بھی آپ جا کے لکھا سکتے ہیں ہماری ہے اچھا ان کے پاس دستاویز ہے 348 1894 کا دستاویز آوار آوار آئے جو ہے پاچھا بھی ہے ان کے دستاویز میں بھی اس ہی پروپرٹی ان کی نہیں ہے پھر بھی یہ لوگ کر رہے ہیں لگوں پوریشن چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس میں کچھ غلط ہو رہے تو آپ اس میں مت جائیے جو ہو کارنون سے ہو جو پورٹ فائسلا دے گی ہم اس کو ماننے کریں گے اور کوٹ میں ہمارا کیس چلو ہے کارپوریشن سے ہم نے کبزہ مانگا ہوا ہے کس کچھ نہیں ہے دستاویز لے دوسری جو دستاویز لے پرس میں بیٹھے تھے دوسرے انہم دروں کے دستاویز لے کے دستاویز دنے دستاویز آج ختیوی آزم فاؤنڈیشن کی جانب سے سٹی کلینک کی اشتراغ سے مفت میڈیکل کیمپ جس میں بلڈ ڈونیشن اور ڈینگیو بیداری مہیم کا بھی اعتمام اٹگی کمپلیکس ہیرے باگیوڑی میں کیا گیا تھا یہ سوقت ہیرے باگیوڑی اور اتراف کے لوگوں نے میڈیکل کیمپ اور ڈینگیو آورنیس کیمپ میں شرکت فرما کر فائدہ اٹھایا چالیس سے بھی زیاد لوگوں نے خون کاتیا یعنی بلڈ ڈونیشن کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ آج یہاں سنی کلینک میں ڈاکٹر سوہیل کے کلینک میں آج بلڈ ڈینیشن پیمپ کے ساتھ پری موڈی چیکپ پیمپ بھی کیا گیا اور اس میں کتیبی آزم فانڈیشن کے جانے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج ہماری قوم کو آج پیچھے نہ بھاگیں بلکہ کچھ گریبوں کے لیے سوچیں کچھ ضرورت بندوں کے لیے سوچیں ایسے ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ڈاکٹر یہ تین ڈاکٹر سوہیل ڈاکٹر عرباز اور ڈاکٹر فیزا ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ جب بھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو یہ بڑھ چڑھ کر آگے رہتے ہیں اور یہ خود اپنی جانب سے ایسے پروگرام لے کر آتے ہیں ایسا کرنا ہے ایسا کرنا ہے فری میڈیکل چیک اب کرنا ہے بلکہ ٹونیشن کرنا ہے ایسے سب یہ خود آئیڈیاز لے کر آتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سوسائٹی کو ایسے ڈاکٹرز کی ضرورت ہیں جو نہ صرف پیسوں کے پیچھے بھاگے بلکہ اپنے وقتی تاؤن لے اپنے مالی تاؤن کر گریبوں کی مدد کریں سہارا فاؤنڈیشن کی جانب سے اجوال نگر بلغام میں ڈنگو پریونشن اللہ حافظ السلام علیکم آج سہارا فاؤنڈیشن انجو کی جانب سے پری ڈنگو کیا گیا جس کے اندر چار سو سے زیادہ دوگوں کو دوائی پیلائی گئی ہے اس میں بڑے بچے جوان سب آکر دوائی پی کر گئے اور اور بہت سارے لوگ جنہوں نے دوائی نہیں پی تو انشاءاللہ اور بھی ہمیں کیمپ کرنی کوشش کریں گے اور ہماری پلینک کے اندر یہ دوائی دوائی پی پی جو ہزرات دوائی نہیں پی آکر ہماری پاس دوائی پی کر جا سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اور آنے بڑھلے دنوں میں اور بلگام کے مختلف دوائی پی جائے گی اور جن کمیٹیز یا جماعتوں کو اپنے ادھر کیامپ کرنا ہے وہ ساہرہ فانڈیشن سے کونٹیک کر سکتے ہیں موسیقی